کمر بھائی ڈرائیونگ لائسنس کیوں نہیں لوگ اتنا سیریس لیتے پھر جب آپ لوگ تھوڑی سختی کرتے ہیں تو لائن لگی ہوئی ہوتی کمر بھائی بنوا دیں کمر بھائی بنوا دیں نہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے قرابی ادور کر دی گئی اور لوگوں کو زیادہ ہم نے موٹیویٹ کیا کہ وہ آئیں زیادہ تعداد میں آئیں بغیر کسی حوالے کے بغیر کسی جان پہچان کے وہ آئیں اور اپنا لائسنس بنوائیں لائسنس بنوائنے کی اہمیت بھی دماغوں میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت تھی جو تھانکس ٹو یو پیپل کے ہم میڈیا کے طرح اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کتنا اہم ہے کہ ان کے پاس لائسنس ہو لائسنس سے پہلے یقیناً وہ پہلے سیکھے گا پراپرلی تو پھر وہ لائسنس کا ٹیس دینے آئے گا اس میں جو خرابیاں تھی وہ دور کر دی ہیں اور وہ بہ آسانیاں پیدا کر کے جو پراپر ڈرائیونگ اگر اس کو آتی ہے تو پھر کوئی رد و قد نہیں ہے اور اس کو لائسنس مل جائے گا بڑی تعداد میں لائسنس اچھا اس وقت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ نے چارچ ہمارا تھا تو باہر ایک ایجنٹ مافیا کھڑے ہوتی تھی جس پہ آپ نے بڑے سختی سیکشن لیا یہ لوگ جو ہیں کہ بیوقوف بنتے ہیں ان سے یا ان کی اندر واقعی سائٹنگ ہوتی ہے دیکھیں ہماری عمام بڑی سادہ ہے اور کسی کو بیوقوف بنانا اگر خود بیوقوف بننے والے کا جرم ہوتا تو یہ ہمارے قانون میں جرم نہ ہوتا فراد کرنا وقیدہ قانونن جرم ہے لوگ سادہ دل ہوتے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا ان کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ مسلسل ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں جالی لیسنس کی طرف لیاتے ہیں کیونکہ وہ چیک ہو جاتا ہے لوگ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ سیدھی راہ سے صحیح راہ سے جاؤ تاکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہو لیسنس چیک ہو جائے تو ویریفائی ہو جائے کمر بھائی آپ تو ماشاءاللہ زائرہ اتنا تجربہ رکھتے ہیں کمر بھائی کچھ ہماری عوان کی عادت یہ نہیں ہو کہ آرام تلبیہ کون لائن میں لگے کون کرے باہر ملک جب جانا پڑ جاتا ہے تو پھر رو رو ہوتے انٹرنیشنل بنوا دو پہلے ہی بتانا پڑتا ہے کہ پہلے پاکستانی لائنسنس بنے گا پھر انٹرنیشنل بنے گا آرام تلب بھی ہیں اور ہمیں چاہے بہت اچھی ڈرائیونگ بھی آتی ہو ہم نہیں چاہتے کہ ہم جا کے شریک ہوں اور دیکھیں وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے جو پہلے پہل آتا ہے ہم اس کو اشارے بتاتے ہیں کہ یہ اشارے آپ کو آنے چاہیے اور وہ کسی بہت پڑے لکھے آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے وہ آپ بنائے ہی سی لے جاتے ہیں سائنس جو ہوتے ہیں ہمارے ٹرافک کے کہ وہ ایک انپڑ آدمی بھی دیکھ کے جس کو جس کے کوئی متعلیہ نہیں وہ بھی دیکھ کے اس کے بعد ہم نے ایک اور آسانی کی کہ کلک کمپیٹر کے پاس آپ جو ٹیسٹ دیتے ہیں کمپیٹر کے اوپر جا کے اس نے صرف سنگل کلک ہے وہ بھی ہمارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ گائیڈ کر دیتے ہیں کہ سوال یہ آیا ہے اور اس طرح سے آپ کلک کر دیں پھر اس میں ایک اضافہ ہم نے اور کیا تھا کہ اردو اور انگریزی میں تو ہمارا ٹیسٹ موجود تھا سندھی زبان میں نہیں تھا ہمارے سندھ میں بلکل تو میں نے پہلی بار سندھی زبان میں پورا ٹیسٹ بنوا کے اور وہ پورا سوفٹ ویئر ہم نے مینج کیا اور پورے اکراس دا پروینس ہم نے اس کو انکلوڈ کیا تو کسی کو دیکھیں دائیونگ تو ایک سکل ہے وہ آنی چاہیے کوئی مخصوص زبان آئے انگریزی یا اردو ہم کہتے ہیں اس کو بہت آگے بڑھائیں ہمارے ملک کی جتنی زبانیں ان سب میں یہ بن جائے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگ جب آتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے انہیں ریسپشن سے تربیت شروع ہو جاتی ہے کہ انہیں کون سی بک چاہیے وہ بک لیں اس میں سائنس پڑھیں وہ سائن پڑھ کے آئیں اس کے بعد ٹیسٹ میں ریپیئر ہوں اور اس بجائے کسی کو ڈوج دینے کے سیدھے سادہ طریقے سے آپ آئیں اور ہم نے تو بھائی ان کے جب ان کا ٹائم تھا ابھی بھی ماشاءاللہ معاملات کافی بہتر ہو گئے تو ہم نے بڑی پوزیٹیف چیزیں دیکھیں یہ لوگ باہر کھڑے ہوئے ایجنٹ سے بے وقوع بن رہے ہوتے ہیں بن رہے ہوتے ہیں وہ لائسنس آپ کو بنا کے لادے گا لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے تو ان چیزوں کو بڑا ضروری اور ڈرائیونگ لائسنس کی اہمیت کو سمجھیں اسے یہ نہ سمجھیں کہ میری سورس میں نے فون ملا کے کسی کان پر لگا دینا ہے یا مجھے کون پکڑے گا یا میرے آگے پریس لکھا ہے اسے کشنیوتا لائسنس آپ کے لئے بہت ضروری ہے